بسم اللہ الرحمن الرحیم بولامی کی طرف ان کو لے کے جا رہا ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا جیسا کہ اکثر میں پروگرامز کے اندر ہم یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ریالیٹی سے زیادہ جو اہم چیز ہوتی ہے وہ پرسیپشن ہوتی ہے اسی وجہ سے پرسیپشن منیجمنٹ جو ہے وہ بزاتے خود ایک آرٹ ہے اور اس کے ذریعے جو ہے قوموں کو کنٹرول کیا جاتا ہے ہماری پلیٹیکل پارٹیز نے بھی سیلز بنائے ہوئے ہیں اور پروپیگینڈا سیلز بنائے ہوئے ہیں اسی طرح انٹرنیشنلی بھی سیلز ہیں جو کہ مائنس کو کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کوئی بھی قوم جو ہے اس کا جو الگ پہچان جو ہوتی ہے وہ اس کی ویلیوز سے ہوتی ہے اور اگر آپ اس کی ویلیوز اس سے نکال لیں تو جس ملک کی ویلیوز اس کے اندر آ جاتی ہیں بسیکلی وہ اس کی غلام بن جاتی ہے کیونکہ اس کا تھوڈ پروسس جو ہے وہ بالکل جو ڈومیننٹ ملک ہوتا ہے اس کے تھوڈ پروسس سے مطابقت کر جاتا ہے اور اس کے بعد جساں میں کہتا ہوں پاکستان جو ہے ہمارے پاکستان کے اندر تعلیم جب آئی ہے تو اس تعلیم کے اندر ہماری الیٹ کلاس خاص طور پر وہ باہر کے ایڈوکیٹڈ ہیں اب وہ جب پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کرنے بیشتے ہیں تو بسیکلی ان کی جو اینک ہوتی ہے وہ ویسٹرن ویلیوز کی اینک ہوتی ہے جس سے وہ پاکستان کے مسائل کو دیکھتے ہیں اور اس کا حل ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ستر سال سے وہ برے طریقے سے ناکام ہو رہے ہیں تو سر سب سے پہلے جو میں آپ سے سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ سر پریسپشن منیجمنٹ کیوں ضروری ہے اور ممالک جو ہیں جو طاقتور ممالک خاص طور کے اوپر اس کے اوپر کیوں اتنا زور دیتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ ویلال صاحب اس کے اوپر کیوں ایسی جو انٹرکشن میں ایک دو لائن میں اور ایڈ کر دوں تاکہ ناظرین کو اس کا بیگراؤنڈ سمجھ میں آ جائے انگریزوں نے جب آگی حکومہ شروع کی اور پورے خطے کو اپنا کولنی بنائی تو جو پہلی چیز انہوں نے کی تھی وہ یہاں کی لینگویج زبان اپنے چھین لی اور اس کے بعد ایڈیوکیشن سسٹم کی ذریعے جو کلچرل ویلیوز ان کے ذہنوں میں پیوست ہی گئی ہم نے دیکھا کہ باددو شاہ زفر کی بات سے جب تک اسٹ انڈیا کمپنی بنی رہی اور جب تک ہم لوگ آزاد نہیں ہوئے وہی پریقہ کا رائش تھا وہی کلچرل سیلیبریشنز تھی انہی انداز سے بات کرتے تھے اور جو انگریزی بول سکتا تھا وہ اچھی ملتی تھی جو انگریزی نہیں بھول پاتا تھا وہ بلکل ہی بیکار ہو جاتا تھا جس پر سرسید نے یہی کہا تھا کہ جو الیگردی مندی یونیورسٹی کا جو قیام ممل میں آیا کہ مسلمان پیچھے رہ جا رہے ہیں اس قرطے میں اگر ہم ہندوں کے ساتھ کمپیٹیشن کرنا ہے اور ان کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں ضروری ایک بھی ان کی زبان سیکھیں اور اپنے آپ کو ان سے مقابلتا آپ کی جو باقی انٹریکچورز ہیں ان کو آگے لائے جائے تو اس حد تک اس کانسپ تک تو ہی بات سہی دی کی تھی as per competition but definitely ان کے اثرات ابھی تک بہتر سال کی آزادی گزرنے کے بعد بھی قائم ہے اور جو انگریز چلے گئے جو انگریز اپنی نسلیں چھوڑ گئے ان کی وہی ترجیہات تھی ان کی وہی اپروش تھی تمام تر state institution میں انگریزی کا ابھی بھی آپ دیکھئے یہ یہ official language انگریزی ہے courts میں دفتروں میں سب پوچھو ہی چلتا ہے تھوڑی حد تک کمی آئی ہے جو آپ کی celebrations ہیں تھوڑی cultural values ہیں ان میں تھوڑی بہت فرق آیا کچھ لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی اور اس کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا تاتل پیدا ہوا otherwise christmas اور new year اور یہ تمام چیزیں celebrate کی جاتی 1975 میں جب میں نے navy join کی تو navy کا جو culture تھا پاکستان بنے پر صرف 18 سال ہوئے تھے تو جو تمام تر activities جو ریلیجن ہے جو culture اس کو سب سر بھی اٹھکیا جائے اس چیز کو فروغ دینے کے لیے چنیزہ چنیزہ لڑکے لڑکیا اور grown-ups پہ اٹھائی جاتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ cultivate ہو سکتے ہیں اور وہ cultivate ہونے کے بعد ان کو آپ لے جاتے ہیں امریکہ انگلینڈ مختلف جگہوں پر ان کی آپ تعلیم ان کو scholarship کے نام پر انجیوز کھلی ہوئی ہیں وہ scholarship کے نام پر جاتی ہیں اور پھر وہاں پر تمام طرح سائے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اور وہ پھر واپس آکے ان کو install کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہی چیز کو دوبارہ revive کیا جا رہا ہے colonization ختم ہو گئی ہے لیکن ذہنی طور پر colonization کی جا رہی ہے اور اس چیز کو برطر بہتر سمجھا جا رہا ہے جو ان کی values ہیں جو میں بار بار کہہ دوں آپ کے program میں بھی وہاں جگہ کہ western concept of democracy کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے جس کے ادھر ہی آپ حکومت کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں اور یہ totally اسلام کے پونٹ بھی اسے غلط طریقہ کہا رہا ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی تو آپ کے جو values ہیں وہ مدل جائیں اب western democracy جو لوگ اس کے علم بردار ہے جو democracy کو سمجھتے ہیں بے clean ہے وہ جا کے دوسری جگہ پہ implement کر رہے ہیں یہ ہاں پر کوئی عمل دخل نہیں ہے جہاں بھی democracy میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر عوام کی رائے عوام کی بہتری عوام کی contribution in administration and governance zero ہے یہ ایک ٹولہا ہے جو اوپر آکے بیڑھے گیا ہے اور اس ٹولے نے چیز کو کپلیٹ کنٹرول لینے کے بعد ایک پرسٹرپشن کر دیا ہے اور جو بھی پیپر دے گا اس کو ہم ٹھیک کریں گے اس ان پرادائیب کے اندر جو بلکل ہی غلط ہے جو کوئی سروکار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں خاص اور باقی اسلامی مملک تھے اپنے ہی دیئے ہوئے نظام کی طرف لوٹے جو کہ قرآن اور سنہ میں بڑے واضح انداز میں بیان کیا کہ آپ نے ایڈوستیشن کرنی ہے اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے ایک 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 بینکی کا نظام کیا ہونا چاہیے سود آپ کا ریبہ جو ہے جو جو زندگی کی روز بڑا کی تمام مشکلات اور ایشوز کا حل موجود ہے ہم کو اس طرف خانجی کو دیکھا سپریم law دیکھ سپریم way of رنگ اور گابند یہی ایک طریقہ کاری یہاں پہ کیا ہم اس بد قسمتی کا کریں کہ ہم نے جرمنی کو دیکھا فرسٹ ورڈ وار کے اندر جو اس کی حالت ہو گئی تھی لیکن اپنی ویلیوز پہ چلتے ہوئے اپنے کلچر پہ چلتے ہوئے ہٹلر کو آپ جتنا مرضی بڑا کہیں لیکن اس نے موٹیویٹ کیا اور جرمن کو سیکنڈ ورڈ وار تک جو ہے دوبارہ ایک پاور کے طور پہ لے کے پھر سیکنڈ ورڈ وار کے اندر جرمنی تباہ ہوا اور آج آپ دیکھ لیکن ہر جگہ پہ اس ناکامی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کیا وجہ ہے ہم بنی اسرائیل کی راہ پہ چل رہے ہیں جب بنی اسرائیل فیرون کی آزادی ملی اور موسیٰ جب گئے وہاں پہ تور پہ تو انہوں نے وہی بچھرہ بنا لیا جس فیرون کی قوم عبادت کرتی تھی کیا ضروری ہے کہ ہم لوگ فوراں کلچر کے اوپر چلتے ہوئے وہی شرمندگی یا ہسٹوریکل شرمندگی جو ہم سے پہلی قومیں بھی لے چکی تھی دیکھیں اس توال پہ دو دو انداس سے جواب دوں پہلی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا آپ نے بنی اسرائیل was the most favorite عوام of اللہ تعالیٰ تو عوام تب نعمتوں سے نواز تھا اور چند ایک restrictions لگائیں گئی جن پر یہ آپ نہیں کریں گے یہ کریں گے کتاب کذر یہ دی دی اللہ وہاں پر مسئلہ ہی آیا کہ کچھ چیزیں تو انہوں نے اس کی مان لی جیسا اپنے کرتوتوں کا اپنے حرکتوں کا خاص طور پر جو آپ کو ہمارے مذہب کا مہور سمجھا جاتا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں تو آپ قرآن شریف کو اٹھائیں تو کچھ چیزیں تو مان لیتے نماز پڑھنے چاہیے روزہ رکھنا چاہیے زکاة دینے چاہیے یہ ہے اور یہ نہیں ہے لیکن جب آتی ہے جہاد کی بات جب آتی ہے گورننس کی بات جب آتی ہے مسابات کی بات تو وہاں پر آپ اپنے پرسکشن اس میں لگاتے کی نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اس میں آپ کسی بھی جواز کو توجیر پیش کر اس کو جائز بنا آسکتے لیکن انفورچنٹلی یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے فتوہ جاری کہ فلانا بینک اسلامی نظام پر چلا تو فلانا نہیں چل رہا تو یہ جب یہ تفرقہ آپ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دو دفعہ ان پر عذاب آیا اسی وجہ سے جب ان کی نافرمانی کی اور عذاب کو آسمان سے نہیں آئے تھے جو انہی جنگ جوئے قوم عباد تھی ان سے اللہ تعالیٰ نے کہتا میں نے آپ لڑوا دیا اور آپ کی وہ ٹھکائی لگائی کہ آپ تباہی پھر گئی اور وہاں سے آپ نکال کے باہر پھیک دی گئے تو اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کو عباد کیا گیا پھر آپ نے فرمو نہیں کی تو پھر دو آزار سال تک جروس علم حرام کر دیا گیا یہودیوں پر تو اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہمارا جو سٹیٹس ہے مختلف مسلم مدکتوں میں یہی نظر آرہا ہے کہ قرآن شریف کو ہم پڑھ چھوم رکھ دیتے ہیں اپنی مرضی کی چیز جو اٹھا لیتے ہیں ان پر implement ہوتی ہے اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں پھر ستوے آتے ہیں ان کے ذریعے اس کا معنی نکالا جاتا ہے جو ہم نے دیکھا جب یہ کیا کرتے جو افغانستان میں حکومت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ان کا بیان بڑا صحیح ہے کہ آپ پر چیزیں نہ تنسلط نہ کریں ہم میں پتا ہے کہ ہم کس طریقے سے حکومت کریں گے اور کیا چیزیں لگائیں گے کیا آپ کے پیرہ بتائے ہوئے پریشوریزیشن کے ذریعے ہم چیزوں پر عمل دار ہم نہیں کریں گے جس کا سب بڑا پریشانی ہے آپ یہ دیکھیں افغانستان میں افغانیوں نے اپنا ہی ملک فتح کیا سب کو پریشانی ہے اسرائیل عرب فتح کر بیٹھے وہ کوئی کوئی نہیں پوچھ تھا اپنے ملک پر آگے انہوں نے فتح کیا اپنے ملک بنا رہے ہم سب پریشانی مسلمان کنٹری جب یہ افغانستان پر بامنگ کی گئی ہے جنرل اسمبلی میں جا کے انہوں نے اس کی ووٹنگ کرائی امریکہ نے تو تمام ملکتوں نے ووٹ دیا جس میں 1.5 بلین مسلمان بھی شامل تھے جس پاکستان اور سعودیوی ابھی شامل تھا ووٹ دینے میں کہا جی ان کو بامنگ کیجئے تو یہ چیز ابھی بھی رائز ہے سر ایک اور نکتے سر ایک سکر دوسرا element آج جو کیا بجے ہے جو میڈیا ہے ہمارا میڈیا بہت بڑا نام ہے میں اس نام لوگ آپ کو بھی یاد روپر بڑا انٹرنیشنل کمیڈیشن کو کنٹرل کرتا ہے امیرے روپر اس وقت 95% کنٹرل میں چیلی ویب سائٹ تو ابھی بہت چیزیں میں پڑ آج میں دیکھی کہ وہ بھائی خائدہ بڑے بڑے جو ٹی وی چینل ہیں مختلف بلکوں کے ان کے مالکان کو ان کے امڈیز کو سے رابطے میں ہے اور ایک خاص طریقے سے ان کو دھمگایا جاتا ہے بعض جگہ پیسے دیے جاتے ہیں کہ جو امریکن نیریٹیو ہے اس کو آپ آگے لے کے چلیں آپ دیکھئی یہ حوام تر سبوت ملے کے بعد بھی حوام میں یا دنیا میں کوئی خاص تبدلی نظر نہیں آرہی ہے امریکا ہے جھوٹ بولا ہے ویپن سفر مال دیکھشن دیئے اراک میں کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا سی میں کمکل کیا ملا کچھ نہیں ملا کنی کچھ 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 لوگ یہ ہی یہ پورا سی 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 ہمارے جو میجر ٹیلیویزن سٹیشن ہیں یہ ان کے ساتھ لنکڈ ہے ان کے ڈیریٹیف کو آگے پڑھنے کے لیے مجبور ہے وانہ کسی بھی دارے کو اگر آپ دیکھیں پچیس سے بیس لاکھ روپیہ پنخواہ کون دے سکتا ہے جو آپ کے شتیار دیتے ہیں وہ کئی اس قابل ہیں مانا کہ نواز شریف کے دور میں اور ان کے دور میں انہوں نے بڑے شتیار دی اور بہت سارے ان کو ان کو ہزیرا ہی ملی لیکن میں جو ان کا سوچ ان کا بہار ہے بہار سے ان کو ان کو بہار سے آپ کا اپنا اگناپل لیجی آپ کو کہا کہا کہ آپ آئیے بہار آپ کو ہمیں سکولرشپ پہ لے جائیں گے آپ نے کہا کر دیا یہ تمام چیزوں کو اگر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے عوام کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس چیز سے احتیاط کریں کہ ان کے بتائے ہوئے ان کے جو انجیوز ہیں جو یہاں پر انڈرکور کر رہے ہیں جو اس طرح کی مہم چرا دی ہیں میرا جسم میری مرضی یہ پاکستان میں یہ مسلمان مملکتوں میں کبھی کوئی خاتون کسی شریف گھرانے کی کوئی اس میں آ سکتی ہے نہیں آئے سکتی ہے یہ سارے کے سارے وہی ہیں انلائٹن موڈریشن کا بھی ایک کونسٹ آیا تھا وہ بہت ہی ناقص اور غیر اسلامی تھا سر وہ بیسیکلی جو دنیا میں اس وقت نظام چل رہا ہے معاشی نظام کیونکہ معاشی نظام پر معاشی تھی اور آپ کا جو ہے باقی نظاموں نے قائم ہونا ہوتا ہے کیپیلزم وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ تو اس کے اندر تو کسی قسم کی موریلٹی نہیں ہے ڈیمانڈ سپلائی بیسٹ ہے اور اس ڈیمانڈ جو ہے پاورفل جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے اور پھر اس حساب سے چیزیں سپلائی بھی کرتا ہے سر میں بات کر رہا تھا یہاں پہ پاکستان کے اندر افغانستان کے اندر اور اب ایران کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں جی لبرل ویلیوز کی تو سر کیا وجہ ہے کہ انہیں فرانس کے ہاتھوں قتل ہوئے پہ لاکھوں بندے الجیلیریا میں نظر نہیں آتے ہیں اور یہاں پہ ابھی افغانستان کے اندر جہاں پہ آپ وہ رو رہے ہیں اپنے فریڈم کو اور اپنی ڈیموکریسی کو وہاں پہ امریکہ نے دنیا کا سب سے بڑا فریڈم کا اپنے آپ کو وہ بیکن کہتے ہوئے ہمیشہ انکار کر رہا ہے کہ اس کی فورسز کے خلاف جو ہے وار کرائمز کی تحقیقات نہ ہو ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو نیو یورک ٹائم واشنٹن پوسٹ امریکن آسٹریلین اخباروں نے کیے کہ کس طریقے سے انہوں نے شکار عام افغانوں کو کیا جس فور فن تو سر کیا یہ یعنی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ یہاں پہ ایک لبرل طبقہ بیٹھا ہوا جو ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے ان منافقوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ جن کے اشاروں پہ وہ ناچ رہے ہیں وہ خود دنیا کے سب سے بڑے وائلیٹرز ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے غاصب ہیں دنیا کے سب سے بڑے جو ہیں یعنی کہ تکلیف پہنچانے والے ہیں لیکن ان کے کہنے پہ یہ ان کا حصہ بن کے اپنے ملک کو برباد کرنے کے لیے تیار ہیں نوٹ ریالائزنگ کہ یہ ملک گیا تو ان کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ بھی جو کچھ ہے اس کی ملک کی وجہ سے بہت امپورٹنٹ اسپیٹ آپ نے اجاگر کیا ہے ملک گیا تو یہ بھی نہیں رہیں گے ان کو اس چیز کے بھی اب تمیز نہیں رہی ہے یہ کس راستے پر چل رہے ہیں اس کی آگے صرف تباہی ہے نہ صرف ان کی بلکہ ملک کی تباہی ہے اور اگر خودانا خاصدہ خودانا خاصدہ ملک کو نقصاد پڑ جائے تو یہ کس کھیتی بودی ہے شاید یہ ذہن میں تصور ہے کہ ہمارا تو سارا مال مطلب بہار ہے ہمارے انٹریسٹ بہار پروٹیکٹ کی جا رہے ہیں تو اگر یہ یہاں پر نہیں رہے گا تو ہمیں وہ بچا لیں گے حالانکہ جو دیکھ لیں افغانستان میں جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے جب وہ گئے ہیں یہاں سے ان لوگوں کے ذہنوں پر کیا چیز تاری تھی کہ کس طریقے سے بھاگنا چاہے جہازوں کے پئیوں سے لپڑ گئے ہمیں یہاں سے نکال لیے جائے تاکہ ہم بچ جائیں کسی طریقے سے اور ان کے ساتھ چلے جائیں اور وہ گرے ہیں ختم ہو گئے تو ان کو اس چیز سے صدبت سیکھنا چاہیے کہ جو آپ کی اپنے اندرونی ادارے ہیں جو اندرونی آپ کا سیٹ اپ ہے اس کو آپ سٹنگٹن کریں اس کے ساتھ آپ چلیں بہار کا ڈیریٹیف جو ہے ہم جیسے پہلے کہا گی امریکنز نے ایک پرسیکشن کریٹ کیا ہوا ہے اور ایک پورا نظام وضع کیا ہوا ہے جس کے ذریعے ان کے اس پرسیکشن کو قائم رکھا جا رہا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں جو اس کے کارندے بن گئے ایز انڈیویجولز یا ایز ادارے ان کے جو کارندے بن گئے ان کو صرف اپنی ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرف چل رہے ہیں ملک اور ریلیجن کا بلکل کوئی ان کے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں ہے تو شاید مدینے کی ریاست جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے بہت ابھی تک آپ نے اس طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا ہے سر وہ تو اس نظام کے اندر رہ کے کر بھی نہیں سکتے امپورٹن نظام کے اندر مدینے کی ریاست کسی امپورٹن نظام پر تو نہیں بنی تھی وہاں پر ٹوم ڈک ہیری کے ووٹوں سے تو کوئی یعنی کہ خلیفہ ناؤز بلا ناؤز بلا یہی تو ہماری بدقسمت ہی ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں مالا مال منرل سے ہے ہم رو رہے ہیں جب سے میں نے ہوش سوال ہے ہم رو رہے ہیں کرپشن ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آپ ہر چیز کو لاتے ہو کبھی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مارشل آجتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے کچھ کہتے ہیں ڈیموکریسی آتی ہے تو ٹھیک ہو جاتی ہے کہ ہم ایک کرپٹ ایلین نظام کے اندر رہ رہے ہیں جس نظام کے اندر ریلیف یا تبدیلی کا اثر ہے ہی نہیں یہ تو نظام ہی ایسے ڈیوائز کیا ہے ویسٹ نے ہمارے لیے کہ جس کے اندر سٹیٹس کو جو ہے منٹین رہے اور انہی کے لوگ جو ہم پر رول کرتے رہے بلکل صحیح آپ نے نشاندے کی ہے اور میں بار بار اپنے پروگرامزوں میں بھی کیا چکا ہوں کہ یہ ویسٹرن کانسپ جو ڈیفرشن ہاتھی گورنمنٹ for the people by the people of the people it is not relevant in our country in our religion کھڑے گا کھڑے رہی ہیں کوئی کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا تو یہ problem جو ہے یہ بڑا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ has to depart from the present system یہ system جو ہے یہ آپ آئی کے لئے رہی ہیں رہی ہیں جو آپ کی جو قرآن شریف کی بیسک انجنگشن دے دیچنگ دے ان کو پڑ کے سمجھنے کی ضرورت ہے پڑ کے درنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب جان آپ کو بتایا اگر نہ فرمانی کریں گے تو کیا کیا چیزیں آپ کے لئے میں تو یہاں تک جاؤں گا کہنے کے لوگ نام کے مسلمان رہ گئے درب نہیں ہے مرنے کے بعد کیا حاشر ہوگا اگر یہ چیز پیدا ہو جائے جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے آپ کا قور سے حساب پتاب شروع ہو جائے گا تو یہ فضول کی گوئی اور یہ منافقت اور یہ لوگ جو بہت اور چاہتے یہ حرکتیں جو کرتے پھر ہیں ملک میں ان سب کو اکرٹ ٹھکانے آ جائے گی میرے سب مشورہ یہ ہی ہے حکومت کو کہ پلیز بورڈی اور کمیٹ کنونسنگلی آپ پدام اٹھائیں پورٹس دی اسلامیزیشن آف دی کنٹری اور ان لیٹ دی آفغانیز بی لیڈر انہوں نے جو طریقہ کار پہلے بھی کیا تھا ملہ عمر کے زمانے میں بھی اس وقت بھی انہوں نے آپ کو ریاست دکھا دی تھی اور یہ گھبرا رہے ہیں میں ایک کی ریائٹ کر دوں بلال صاحب کہ اس کی کامیابی سے نہ صرف ویسٹرن گروپ پریشان ہے بلکہ ہمارے اپنے اسلامی ممکلکتیں بھی گھبرا رہی ہیں کہ اگر یہ ایک پولٹیکل سسٹم اسلامی ریاست جو پولٹیکلی فنکشنل کر رہی ہے وہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی that is a big problem سر بہت بہت شکریہ ایک نوول ہے جو میں اپنے تمام ویورز سے کھوں گا کہ ضرور پڑھیں ویلبر سمیت کا لکھا ہے وائل جسٹس اس میں سینیریو یہ ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں اور تیچھے جو ٹیررس آرگنائزیشن ہے یا جو لوگ ہیں وہ ایک سگنیچر چھوڑ جاتے ہیں کیلپ جس کی وجہ سے پوری دنیا کا یہی خیال ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور فلسطین کے ہیں جو پوری دنیا سیونٹی نائن کے اندر یہ پبیش ہوا تھا تو اس زمانے کے اندر پیلو کافی ایکٹیو تھی تو تمام لوگوں کا یہ خیال ہے دنیا کا خیال ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا خیال ہے کہ یہ کیلپ جو ہے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ فلسطینی ٹیررس گروپ ہے جو دنیا میں کر رہے ہیں انڈ بے خیر ہیرو جب پہنچتا ہے کیلپ تک تو وہ موساد کا نمبر ٹو ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم جو آئے ہو میرے تک آئے ہو تم نے ایفرٹز آیاں کی ہیں کیونکہ ہم جو آپریشن کر رہے ہیں وہ ویسٹرن سیولائزیشن کو سیو کرنے کیلئے کر رہے ہیں اور ہمارے جتنے آپریشن ہیں وہ گرتی بھی سیولائزیشن کو سہارا دے رہے ہیں اور ہماری ریٹ اور ہمارے کنٹرول کو بھرا رہے ہیں اب میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں تو کیا آج پھر اسی سگنیچر والے لوگ تو یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں جن کی حرکتوں کی وجہ سے آج ان کی ویسٹ کی گریپ پاکستان سمیت اسلامی ممالک کے اندر ہو رہی ہے کوئی بات آتی ہے نیچرین ٹرس کو ساتھ سائٹ پہ رکھ دیا جاتا ہے اور یہاں پہ فریڈم 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 اور جو ہے پتہ نہیں کس کس کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں بات کرتے ہیں ہیومن رائیس کے اور اپنی ویلیوز کو پامال کرتے جاتے ہیں اور کیپٹلزم کا کیا نظام ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایک میری بات میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ لیبرلز کو جو سن رہے ہیں سن انیس سو کے اندر اگر امریکہ کے اندر کوئی عورت اپنا ٹکھنا جو ہے وہ ننگا کر دیتی تھی تو ام موڈسٹی کنسیڈر کی جاتی تھی اور آج دو ہزار کے اندر نیوڈ بیچیز کے اندر جو کچھ ہوتا پھیر رہا ہے کس طریقے سے کیپٹلزم نے موریلیٹی کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ مارا سمجھنے کی ضرورت اور انشاءاللہ سر یہ ہمارا آج پہلا پروگرام تھا اس سیریز کا میڈیا پرسیپشن کے اوپر تو اگلے ہفتے میں اور کیپٹن صاحب دوبارہ حاضر ہوں گے ایک میڈیا ریلیٹیڈ نئے موضوع کے ساتھ اس وقت تک کے لیے مجھے اور سر کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ